یہ دونوں ملکل کہہ رہے ہیں ہم دونوں لڑیں گے تمہارے خلاف امریکہ نے ہمارے خلاف کیا لڑنا ہے امریکہ نے یہ کر دیا امریکہ نے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کیا ہے میں نے کیا ہے دل کے ففولے جل اٹھے سینے کے داغسے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراہ سے غیر کبھی نہیں کچھ کیا کرتے جب تک اپنوں میں تباہی نہ پیل جائے ہمارے بازار سود سے پھر گئے بددیانتی سے پھر گئے خیانت سے پھر گئے وعدہ خلافی سے پھر گئے ہیرہ پینی سے پھر گئے دفتر رشوت اور ظلم اور سدم سے پھر گئے تو میں بادشاہوں کا گلہ کیا کروں ہمارا تو چپڑا سی بھی اللہ کا نام فرماؤں رڑی چلانے والا اللہ کا نام فرماؤں ہمارا طرز زندگی وہ نہیں جو اللہ ہم سچ ہماری ترجیحات میں اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے یہ راضی ہو کر ہمیں پوری دنیا دے دیں ہم شکر ادا کریں وہ راضی ہو کر سب کچھ لے لیں ہم شکر ادا کریں ہم صبر کریں ہماری ترجیحات میں اللہ اور اس کا رسول مقدم ہیں ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہم آخرت کو پہلے سوچتے ہیں دنیا کو بعد میں سوچتے ہیں چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے تقدیم و تاخیر ہے تقدیم و تاخیر ہے آگے پیشے کرنے کا ہے عبد الملک ولید سلیمان یہ تین بادشاہوں پر نیچے بنو امیہ کے تخت پر گٹھے ہیں اور مسلمانوں میں بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے کوئی نہیں کر سکا ایسی حکمرانی کر کے دکھا گیا نو اے ساتھ اسی تخت پر عمر بیٹھا ہے بن عبد العزیز عبد الملک کا قتیجہ سگا ولید سلیمان کا چچزاد بھائی عبد الملک نے حکومت کی اپنی مرضی ولید نے کی اپنی مرضی کی سلیمان نے کی اپنی مرضی کی عمر کے ہاتھ میں حکومت آئی حکومت آئی ہٹی نہیں ہے تمہاری طرح چھوٹی سی کوئی میل فیکٹری نہیں ہے تین بروعیاظم کی سلطنت ہے کشمیر تک ان کی حکومت تھی اور یہ سارا لگا عمر بن عبد العزیز کے حکومت کے نیچے آتا ہے سینگال چوڑ تک کاشغت تک استمبول تک وہ شخص حکمران ہے اور تین بادشاہ اس پر حکمران گزرے میں جنہوں نے مند مانی کی ہے ایک آیا تو اس نے پہلا خطبہ دیا لوگوں دنیا میں سب سے بڑی چیز حکومت ہوتی ہے مجھے اللہ نے دے دی ہے اب میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں اب میری انتہا میرا اللہ ہے اکیس پرس حکومت کی عبد الملک نے دس پرس ولید نے کوئی ٹھائی سال سلیمان نے اور سوہ دو سال عمر بن عبد العزیز یہ تین آدمی جب مرے ہیں تو ان کو گبر میں امتارنے والا عمر بن عبد العزیز ہے جب یہ مرنے لگے ہیں تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا اور ان سے کہنے لیں گے میں نے اپنے پیش رو تین خلفاء کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار عبد الملک چچا ولید چچزاد سلیمان چچزاد یہ عبد الملک واحد خلیفہ ہے جس کے چار بیٹے اسلامی تاریخ میں پادشاہ بنے خلیفہ بنے ولید سلیمان پیش میں عمر پتیجے کر یزید اور ہشام چار اس ریکارڈ کو آکے توڑا پھر یہ موجودہ عبدالعزیز کی اولادنے کے اس کا پانچمہ بیٹا بادشاہ بن چکا ہے کہ سعود پھر فیصل پھر خالد پھر فاہد اور اب یہ عبداللہ یہ کوئی تیرہ سو سال کے بعد یہ ریکارڈ اٹھا ہے کہ ایک بادشاہ کے پانچ بیٹے حکمران بن لے ہاں کہنے کے جب میں نے ان کو قبر میں کتارا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو تینوں کے چہرے سیاہ کالے ہو چکے تھے اور قبلے سے یوں ہٹے گئے کبلے سے تو شرابی کوابی کا چہرہ نہیں ہٹا ہوتا ہم فکس کر جب میت سرد ہو جاتی تو اس کے آزام فکس ہو جاتی تو پہلا کام میں لوگ یہ کر دیکھیں کہ میت کا چہرہ کبلے کی طرف ہو جائے کہ جب میں نے عبد الملک کی گرہ کھولی عبد الملک سرخ رنگ کا یہ جگہ اس کی سوخ تھی تو میں نے دیکھا تو اس کا چہرہ یوں اور رنگ کالا ولید ساملہ تھا پکا رنگ تھا لیکن چہرہ سیاہ کالا اور قبلے سے ہٹا ہو سلیمان اتنا خوبصورت تھا کہ بنو امیہ میں ایسا خوبصورت کوئی بادشا نہیں آئی اس کا تو یہ معاملہ ہوا کہ جب قبر میں اتارنے لے گئے تو اس کا جسم ایسے ہلنے لے گا تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا پاس زندہ ہو گیا ہے تو حضرت عمر نے کہا بیٹوں زندہ نہیں اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے اس کو چھپاؤ اس کو چھپاؤ اللہ نے عذاب جلدی شروع کر دیا ہے یہ تین آدمی جو تھے میں ان کے لئے یہ زانی نہیں تھے یہ شرابین نہیں تھے یہ موسیقی نہیں سنتے تھے یہ سود نہیں کھاتے تھے یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے روزہ نہیں چھوڑتے ولید من عبد الملک تحجد میں دس سپارے روز پڑھتا تھے تین دن میں قرآن ختم کرتا تھا یہ ظالم تھے ظالم انہوں لوگوں کی کھوپڑیوں پر حکومت کی اور ان کی ہڈیوں سے اقتدار کا محل بنایا ان کے خون کا انہوں نے گارہ بنایا دو آدمی سب سے زیادہ پکڑ جائیں کہ محشر کے میدان میں ایک قتل کرنے والا ناحبت اور ایک سود کھانے والا کہ ایک جان پڑھا کر ڈالتا ہے ایک مال پڑھا کر ڈالتا ہے سب سے شدید عذاب ان کو ہے میدان معاشر ایک قاتل ایک سود توبہ پر تو ہر شئی معفی جات ہے لیکن اگر ایک توبہ کی بغیر کیوں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے لئے اس کو طیعہ رہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار رہے چاہے کافری کیوں نہ اور جب کچھولا تھنڈا ہوتا ہے تو اللہ کا ارش حیل جاتا تم ہوتل میں روٹی کھانے جاتے ہو ایک وقت کبیل اتنا دیکھ آتے ہو کہ غریقوں کا پورا معنی نہ اس پر گزر گا ایک جگہ میری دعوت تھی کھانے پر تو میرا ایک شاگل میرے اتنا میرا پورا مہینہ اس پر گزر سکتا جب غریب کچھولا تھنڈا ہوتا ہے چاہے کافر کیوں نہ ہو تو اللہ کا عرش ہل جاتا کہ کافر ہونا اس کا محمد آخرت میں ہے ابراہیم کے پاس مہمان آئے تو انہیں کھانا رکھا تو اس نے تو انہیں آگے سیسے روٹی اٹھا مال نام ماننے والے کو روٹی نہیں کھلا تھا وہ ابھی دروازے تک نہیں گیا کہ جبریل آگیا اور ڈانٹ لے کر آئے کہ ابراہیم مہمان منکر میرا تھا روٹی تو نے بند کر ستر سال سے میں نے روٹی بند نہیں کی تھی تو نہیں کی بند اسے واپس بلاو سے روٹی کھلا یہ میرا اور اس کا معاملہ تیرہ نہیں ہے یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ بطور انسان تو جب آدمی قتل کرتا ہے تو جان کا زیعہ ہے جب سود پہ آتا ہے تو مال کا زیعہ ہے کہ دولت سمٹ کر چند ہاتھوں میں آتی ہے اور لاکھوں کرون میرے رب کی قسم آبادی کی وجہ سے روٹی کم پڑ سکتی نہیں جب بھی روٹی کم پڑے گی سودی نظام کی وجہ سے پڑ گی یہ ناممکن ہے جو تک بے وقوف تا مال تو جس نے 1892 میں یہ نظریہ پیش کیا لندن کا تھا کہ آبادی بڑھ رہی یا روٹی ختم ہو جائے وہ تو اللہ کو نہیں جانتا تھا ہم تو اللہ کو جانتے ہیں اسلام واضح تمہارا نہیں ساری کائنات کا رب میرے خزانے کم نہیں پڑتے تمہاری طرح اس سے بھی زیادہ ہو جائیں کھلاؤں گا تم نے رخیان یہ چار چیزیں جس ملک میں تجارت میں داخل ہوں گی وہ ملک فقیر ہو جائے چند لوگ مالدار ہوں گے باقی فقیر ہو جائیں آبادی کی وجہ سے خوب کبھی نہیں آت اللہ نے وسائل ابھی تک صرف چھے کلومیٹر میں برما ڈالا جا سکا چھے کلومیٹر اور یہ زمین ہے اور اس کے اوپر پچاس کلومیٹر مٹی کا غلاف ہے پچاس کلومیٹر اور یہ پچاس کلومیٹر اللہ نے خزانوں سے بھرا ہوا ہے اس سے دس دنہ مزید بھی اگر خلقت ہو جائے تو یہ پچاس کلومیٹر تک خزانے خالی نہیں کر سکتے ابھی تک صرف چھے کلومیٹر تک برمہ مارس آگے تو گئی نہیں بھی اللہ طالب فیکٹری ساتھ